بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری چینل اور میں ہوں آپ کا میرے اسبان ساجد اپیب کے لئے ناظرین آج کی سیپی سوڑ میں میں آپ لوگوں سے جو سائیبر سیکیورٹی ہے اس کے بارے میں ڈسکیشن کرنے کے لئے جا رہا ہوں کہ سائیبر سیکیورٹی کیا ہے سائیبر اٹیکس کیا ہوتے ہیں آپ لوگ آئی روز ڈیفرنٹ ٹائپس کے نیوز سنتے ہیں کہ فلان بینک کے اوپر سائیبر حملہ ہو گیا ہے فلان گورنمنٹ کی سائیٹ تھی اس کے اوپر سائیبر حملہ ہو گیا جیسے ریسنٹلی ایک جو بہت بڑا حملہ ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کی ڈیٹا بیس کے اوپر ہوا ہے جس میں جو اس کے فنکشنیلٹی تھی جتنے بھی فنکشنز پر فارم ہونا تھے نیشنل بینک کے وہ سارے کے سارے تقریباً کوئی 48 گھنٹوں کے لئے موتل رہے تھے سارے فین کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا آج کس اپیسوڈ میں یہ جو ہمارے پاس اٹیکس ہوتے ہیں ان اٹیکس کی جو نیچر ہے وہ کیا ہوتی ہے ان اٹیکس کو کیوں لانچ کیا جاتا ہے ان کا اوبجیکٹیف کیا ہوتا ہے گولز کیا ہوتے ہیں اور یہ جو سائیبر سیکیورٹی ہے جو ایک سائیبر سپیس ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ جو ایک ورڈ آف انٹرنیٹ ہے جو ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل ورڈ ہے جس کے اندر ہم ریزائیڈ کر رہے ہیں اس مجلسل سے موفٹ امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہمارے پاس پرائیویسی کنسرن ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بات کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ پرائیویسی کیا ہے ہم آئیروس جو ہے وہ ڈیفرنٹ اپلیکیشنز کو اپنے موبائل فون میں اسمیال کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری باتیں جو وہ آج کی اس ٹاپک کا حصہ ہوں گی اگر میں بات شروع کروں تو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ اپنی سمپل صرف موبائل ڈیوائس کو دیکھنے تو آپ اس موبائل ڈیوائس کے ساتھ چوہویس گھنٹے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے اور اس موبائل ڈیوائس کے ساتھ صرف آپ لوگ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ جڑے ہزاروں لوگ جو کمیونکیشن میں ہیں آپ لوگ ڈیفرنٹ مینز آف کمیونکیشن استعمال کرتے ہیں اپنے پیغاب دیکھنے سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے جس میں آپ لوگ سوشل میڈیا کا بیتہاشا استعمال کرتے ہیں جس میں آپ کے پاس آپ کے جی میل ہے آپ کے پاس ورڈ سیپ ہے آپ کے پاس فیس بک ہے مسینجر ہے سنیپ چیٹ ہے اسی طرح کے بیتہاشا means of کمیونکیشن ہیں جن کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں کمیونکیشن کے لیے اسی طرح سے اگر ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے تو ہم لوگ انٹرنیٹ سے چوبیس گھنٹے جو ہے وہ جھوڑے ہوئے ہیں اور انٹرنیٹ میں گھرے ہوئے ہیں اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں یا پبلک سیکٹر کے یا آپ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھ لیں تو انٹرنیٹ آپ کو ہر جو ادارہ ہے ہر انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کالج گھر اس کی ایک ضرورت بن چکا ہے اور اس کے بغیر ہماری زندگی بلکل ایسے جیسے میں بے مائنیش ہی ہو گئی ہے جیسے ریسنٹلی آپ لوگوں نے فیس کیا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں کمہینہ ریڈ مہینہ پہلے جو ہے وہ ایک سب میرین جو ہمارے پاس کیبل تھی جو کہ انٹرگراؤنڈ جاری تھی سمندر کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ کریک ہو گئی تھی تو لوگوں کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی میں جو ہے مشکل کا اتنا سامنا کرنا پڑا کہ لوگوں کو لگا چاہے جن کے موبائل فون خراب ہو گیا ہے لوگوں کو لگا ان کے پیکجز انڈ ہو گئے ہیں لوگوں نے اپنے موبائل فون ڈیوائسز کو جب وہ ری سٹارٹ کیا کسی نے ری سٹور کیا کسی نے پیکجز دوبارہ لگایا جبکہ ایکسی لیو انٹرنیٹ کی کیبل کا ایشیو تھا اسی طرح سے ہم لوگ جب کسی بھی ایک پیٹیکلر اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں آپ لوگ اپنے موبائل میں بیتہاش اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں جس نے آپ لوگ کے پاس جو بینک کی اپلیکیشن ہے جیسے آپ ایش بیل کی موبائل آپ استعمال کرتے ہیں لفلا کی کرتے ہیں نیزان کی کرتے ہیں یا ویٹس اپ کی اپلیکیشن کو اگر آپ لوگ اپنے موبائل فون میں انسٹال کرتے ہیں یا اس طرح کی کسی بھی اپلیکیشن کو تو اگر آپ اس اپلیکیشن کا بیہیوئر دیکھیں تو اس کی انسٹالیشن کے بعد تو سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ ٹائمز اور کنڈیشن کے اوپر اگری کرتے ہیں کونٹیکسٹ کی جتنے بھی انفرمیشن ہے وہ ساری کے ساری بیکنڈ کو اس کمپنی کے پاس چلی جائے گی اسی طرح سے بہت ساری اپلیکیشن جیسی ہیں جن کو آپ لوگ جب انسٹال کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے اس اپلیکیشن کے لوکیشن کے ایکسیس چاہیے جیسے آپ نے اس لوکیشن کے ایکسیس دی تو جب جب آپ کی لوکیشن آن رہے گی آپ کا ڈیٹا جو ہے اس کنسنڈ جو کمپنی ہے اس تک پہنچتا رہے گا اسی طرح سے آپ دور نہ جائیں آپ سمپلی ویڈس ایپ کو دیکھیں تو ویڈس ایپ جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ allow ویڈس ایپ to manage your calls messages and context تو آپ اس کو allow کر دیتے ہیں recently اس سے پہلے بھی میں نے ایک اپیسٹوڈ بنائی تھی ایک پیگاسیس سوفٹویر تھا جس کے طرح پرائیم نشتر اندان خان صاحب کا جو موبائل فون ہے اس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے بیک اینڈ پر جو اسرائیلی لوگ تھے انہوں نے کس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو بریچ کیا کس طرح سے انہوں نے ایپ آٹس ایپ کے اندر ایک وال سیکیوریٹی کا جو ہے وہ ڈھونڈا اور پھر اس کو وہاں پر انجیکٹ کیا گیا تو اس کے اوپر بھی ایک الگ ویڈیو جو ہے وہ میں نے بنائی ہے اس کا لنک دسکیپشن میں لگا دوں گا آپ لوگ اس کا بھی concern کر سکتے ہیں اسی طرح سے جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں جب آپ لوگ ان کو خود اپنی ایکسیس دے دیتے ہیں تو اس میں آپ کا ڈیٹا آپ کی ایکسیس میں نہیں رہا اس کی پرائیویسی کسی بھی ٹائم پہ بریچ ہونے کے خطشہ ہو سکتا ہے جیسے آپ لوگ بینکنگ سیکٹر کے انوارمنٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ جب اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں کسی بھی ایک پرٹیکلر بینک کے اندر تو اس میں آپ اپنا نیم اپنی والدیت آپ کسی ہے نا اسی نمبر آپ کے گھر کے اڈریس آپ کی ویلنگ انفارمیشن اور سب سے بڑھ کے کہ آپ کے اکاؤنٹ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ پیسہ کس کو بھیج رہے ہیں یہ ساری کی ساری سینسٹیو انفارمیشن ہے جسی آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ڈسکلوز دو اور نہ ہی بینک اس کو کبھی ڈسکلوز کرتا ہے نہ ہی وہ کسی کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہے اس قسم کی کہ ہماری یہ انفارمیشن کسی انیسیسری پرسن کے پاس یا کسی غیر آتھ ہمیں وہاں تک پہنچ سکے so that means کہ ہمیں یہ تمام چیزیں پرائیویسی کے لحاظ سے ہمارے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اسی طرح سے اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں آج ہم لوگ ورسپ استعمال کر رہے ہیں فیس بک استعمال کر رہے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح سے ہمارے کچھ چیٹ کی انفارمیشن ہم جو میڈیا شیئر کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم جو کالز کر رہے ہیں ہم جو ویڈیو کالز کر رہے ہیں یہ ڈیٹا کسی بھی سینس میں ہم نہیں چاہتے کہ یہ کسی دوسرے پرسن کے ہاتھ لگ جائے تو دیفنیٹلی یہ ڈیٹا ہمارے پاس تو اب نہیں ہے لیکن یہ جس پارٹی کے پاس موجود ہے وہاں پہ اس سے ریلیمنٹ سیکیورٹی کنسنس بہرحال موجود ہے ٹھیک ہے اور اگر آج ویڈس ایپ کی جو پرائیویسی پولیش ہی اگر وہ بریچ ہو جاتی ہے اور آج کہ تمام لوگوں کی جو ڈیٹا ہے جو ان کی چیٹس ہیں جو ان کا میڈیا کونٹیکٹس ہے وہ سارا کا سارا اگر پبلک ہو جاتا ہے تو ان سیوچر کوئی بھی پرسن ویڈس ایپ کو استعمال کرنا نہیں چاہے گا اور دیفنیٹلی یہ کمپنی کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ لاؤس کا باعث بنے گا پاکستان میں ریسنٹلی جیسے ہم نے بھی بات کی ہے کہ ہم انٹرنیٹ کی ورڈ میں جو ہے وہ گھرے پڑے ہیں اور ہمارے پاس جتنا بھی بینکنگ سیکٹر ہے یہ نیشنل بینک کی اوپر ہونے والا جو اٹیک ہے یہ پہلا اٹیک نہیں ہے اس سے پہلے میزان بینک کی اوپر بھی اس قسم کی اٹیک ہوئے ہیں بینک اسلامی کی اوپر بھی ہوئے ہیں حبیب بینک کی اوپر بھی ہوئے ہیں ایون اس میں اٹیک کی ایک ایسا کٹیگری بھی جس کا ہم رینسوم ویر اٹیک کہتے ہیں رینسوم ویر بلکل ایسے ہی جیسے ہم لوگ اس کے اغواب راہ تاوان کی اگزیمپل لیتے ہیں کہ کسی ایک بندے کو کٹنیپ کیا جاتا ہے پھر اس کے بدلے میں اس سے تاوان مانگ جاتا ہے کہ اتنے پیسے دیں اتنے لاکھ دیں تو ہم آپ کا بندہ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے ورنہ ہم اسے گولی مار دیں گے یہی حساب ہمارے پاس کچھ ڈیفرنٹ جو ہیکرز ہیں وہ کرتے ہیں وہ ہمارے ڈیٹا تک کی جو رسائیہ وہ آسل کرتے ہیں ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے جب وہ کے الیکٹرک کی اوپر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا تھا جس کو رینسوم ویر اٹیک کا نام دیا گیا تھا کہ اگر آپ لوگ ویڈن سیون ڈیز تک اگر آپ جو ہے وہ تھرٹی سکس لیک ڈالرز اگر آپ ان کو جو ہے وہ نہیں پی کرتے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تاوان بھی ڈبل کر دیں گے اور آپ کی جو ڈیٹا جس کو انہوں نے انکرپٹڈ کر دیا تھا اس کو اوپر ایک کو انکورڈنگ سکیم انکلیمنٹ کر دی تھی سارفین کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا لوگوں کے جو بلنگ انفارمیشن جو تھی اس کے اوپر اس کا بہت بڑا ناگٹیو ایمپیکٹ پڑا تھا تو ہیکرز کا بیسیکلی گول یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بدلے میں آپ سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیسوں کی ڈیمان کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی آج کی ڈیٹ میں نیشنل ٹیلی گیمیونکیشن انفارمیشن سیکیریٹی بورڈ جو کہ انٹی آئی ایس بی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی ہمارے پاس جو ایک ایڈوائزری کمیٹی ہے اس ایڈوائزری کمیٹی نے اس ٹائم پر سیونٹی فائیو ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس جو ہیں اور ڈیفرنٹ جو ہمارے پاس ادارے ہیں جو ملک کے قومی ادارے ہیں ان کی سرکاری ویب سائٹ کے اوپر سائبر حملوں کا انکشاف کیا ہے کہ ان کے اوپر سائبر حملہ ہو سکتا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ہمارے پاس سرکاری ویب سائٹس ہیں اس میں سائبر سیکیورٹی کے جتنے بھی ہمارے پاس جو سٹینڈرڈز ہیں ان تمام کو جو وہ نگلیکٹ کیا گیا ہے سائبر سیکیورٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا لہٰذا وہ تمام کارپنان جو کہ ڈیجرل سیکیورٹی کے حوالے سے سرگرم ہیں سو ابھی it's a demand of time کہ ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس دو نیشنل ادارے ہیں جس میں خاص طور پر ہمارے پاس دو چین پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک جس میں پاکستان ملیٹری کانس ڈیپارٹمنٹ ملیٹی لینڈز اینڈ کانٹورنمنٹ سپورٹ پاکستان اٹومک نرجی کمیشن پاکستان ڈیز آفٹر منیجمنٹ پرائیم ایف ٹینسپیکشن کمیشن ریسکو ڈیبل ون ڈیبل ٹو ایوانے صدر وفاقی وزارت دفاعی پیداوار سروے آف پاکستان پاکستان ریلویز اور اس قسم کی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ سائٹس ہیں جن کے بارے میں جو ہے اس ایڈوائزری کمیٹی نے بتایا گیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے ان فوچر سائبر حملے ہو سکتے ہیں لہذا ٹائم کی جو ہے وہ حساسیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے جتنے بھی ڈیپارٹمنٹس ہیں یہ اس کے اوپر پراپل جو رولز اور ریگولیشنز ہیں اور ان کی جو بھی سیکیورٹی میجرز ہیں جو بھی سیکیورٹی چیک پوائنٹس ہیں ان کے اوپر پراپلی کام کر کے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بچایا جائے کیونکہ ونس اگین یہ سینسٹیف انفارمیشن ہے اور یہ سینسٹیف انفارمیشن اگر اللہ نہ کرے دشمنانے پاکستان کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو دیفنیٹلی یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوگا ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ یہ میزمان آپ کی خیمد میں پھر سے حاضر ہوگا تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ آف